دوسری طرف اب امریکہ کے دباؤں کے تحت نورملائزیشن آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے ہندوستان کا بھارت کا موقف یہ تھا کہ پہلے نورملائزیشن کرو پھر کشمیر کی بات ہوگی ہم نے کہا نہیں پہلے کشمیر پھر کوئی اور بات خود ہمارے موجودہ صدر جو ہیں یہ آگرے سے آگئے تھے اور بڑے ہی مطلب یہ کہ گردن اکڑا کر آگئے تھے کہ نہیں پہلے کشمیر کی بات ہوگی پھر ہوگی کوئی اور بات لیکن اب کیا ہو رہا ہے اور اس نورملائزیشن کا مطلب کیا ہے آبد و رفت ہے جب پھیہ ڈالی جا رہی ہے بسند منائی جا رہی ہے اور صورتحال کیا ہو چکی ہے مشرقی پنجاب کا وزیر اعلیٰ دو دفعہ آ کر لاہور میں کہہ گیا یہ لکیر مسنوعی ہے اسے مٹاؤ ختم کرو مشرقی پنجاب اور مہربی پنجاب کو تو ایک ہی ہو جانا چاہیے کسی اور ملک میں ایسی بات کبھی ہوتی ہے الکی اڈوانی آیا ہاں قائد آدم کے مزار پر تو جا کر اس نے پھول چڑھا دیئے ساتھ یہ بھی کہہ گیا کہ اب تو بس کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے اب یہ محبت کے طرح نہیں اور یہ جو ہمارے طائفے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آ رہے ہیں اور یہ جو خلا ملا ہو رہا ہے اس سے یہ ہے کہ وہ جو منفی اصاس تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اب ہندوستان میں سیکولیرزم اس دی رون اس میں کوئی شک نہیں ہے وہاں سیکولیرزم ہے پوری دنیا مانتی ہے وہاں جمہوریت بھی ہے پوری دنیا مانتی ہے لہذا وہاں معاملہ اب جو ہے وہ مذہبی دشمنی کا اور مذہبی جو عنات کا اتنا نہیں ہے موجود ہے اور ہر ہندو کے دل میں ایک زخم ہے پاکستان کا یہ نوٹ کر لیجئے گا کتنی ہی محبت کرے کتنا ہی روادار ہو کتنی ہی میٹی میٹی باتیں کرے لیکن اس کے دل کا ناسور یہی ہے پاکستان بھارت ماتا کے ٹکڑے مقدس سرزمین بھارت لہذا کوئی بھی انہیں موقع ملا جیسے سن انیس سو اکتر میں سبرہ منیم نے جو ریپورٹ لکھی تھی جو گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ جو مشتقی پاکستان کا معاملہ اس وقت ہے اسی طریقے سے کوئی بھی موقع آیا بھارت will use it اس کے اندر کوئی بھی اس کی رکاوٹ نہیں ہوگی بہرحال یہ نارملائزیشن اگر اس کے بعد ہوتی کہ ہم اپنی نظریاتی اساس کو مضبوط کر چکے ہوتے تو خوش آئین تھی محبت کو کون برا کہے گا خیر سگالی کو کون برا کہے گا اچھے تعلقات کو کون برا کہے گا آمد رفت جو ہے ہونی چاہیے یہ سب کچھ ہے لیکن اگر ہماری مضبوط نظریاتی اساس مضبوط ہوتی تو بلکہ یہ love offensive یا peace offensive ہماری طرف سے جاتا پھر ہم دائی ہوتے جہاں بھی اسلام کا نظام قائم ہوگا دنیا میں وہ دائی بن کر کھڑا ہو جائے گا پوری دنیا کے لیے کہ یہ نظام اختیار کرو یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے یہ پوری نو انسانی کے لیے رحمت ہے لہذا ہم تو پھر دائی کی حیثیت سے ہماری طرف سے دوستی کا پیغام ہوتا تو دائی کی حیثیت سے ہوتا اس وقت جو کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کی نیگیشن ہو رہی ہے نتیجہ جو ہے وہ میں ارز کر چکا ہوں کہ سنتو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا تو ہی نہیں ریا کہ انہاں کی کلاب میں بتا چکا ہوں آپ کو رینڈ کارپوریشن کی بات بتا چکا ہوں اور لاس کروسیڈ لاس کروسیڈ یہ جو اس وقت ہو رہی ہے اور جو افغانستان جس کا اس وقت میدان ہے اس کے تھپیڑے اب آپ کے ملک کے اندر آ چکے ہیں بہا سخت وقت آنے والا ہے صدر پرویز مشتن رف صاحب کے لیے یہ دو مور دو مور دو مور اور اگر آپ نہیں کرتا ہوں ہمیں کرتا ہوں چنانچہ امریکہ کے عوان نمائندگان میں تقریر ایک جنرل کر چکا ہے ہمیں حملے کرنے چاہیں یہ معاملہ جو ہے ادھر مشرقی سرحد کے اوپر وہ ہمارا ازلی دشمنٹ بیٹھا ہے جب موقع ملے گا وہ اس لکیر کو ختم کر دے کی کوشش کرے گا یہ ہمارا مغربی سرحد محفوظ رہی حالانکہ افغانستان کی حکومت جو تھی شروع سے پاکستان کی مخالف تھی ایک ہی ووٹ تھا پاکستان کے یونائٹی نیشنز کے ممبر ہونے کی تجویز کے اندر جو مخالفانہ آیا تھا وہ افغانستان کا تھا باقی پوری دنیا نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستان کو ممبر بننا چاہیے افغانستان نے کہا نہیں لیکن یہ کہ دوران میں اس کے علاوہ افغان نیشنلزم جو پروان چاہ رہا تھا اور پخطورستان کے نارے لگ رہے تھے اور ہمارے لیڈر کہہ رہے تھے کہ ہم یہ زنجیر جو تورخم پہ لگی ہوئی ہے وہاں سے ہٹا کر اور یہ مارگلہ میں لگا دیں گے یا اٹک پہ لگا دیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کیا شکل ہے اب وہاں پر وہ کروسیڈ آ چکا ہے یہ کروسیڈ اس پر جو ایک کتاب بڑی شاندار ہمارے ایک صحافی نے لکھی ہے جیسے یہاں سرحد میں حیات اللہ خان تھے ایک صحافی جو قتل کر دیئے گئے ایسے ہی عابض اللہ جان تھے وہ تنظیم کے رفیق ہیں بہت بڑے صحافی ہیں انہیں بھی جان کا خطرہ ہو گیا تھا انہیں اس طریقے سے ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا وہ بلک چھوڑ کر چلے گئے اب کینیڈا میں کئی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں انڈ آف ڈیموکریسی ان کی کتاب ہے بڑی زبردست انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مغربی لبرل سیکیولر ڈیموکریسی کا وقت ختم ہو چکا ہے اب اسلام کے نظام آئے گا یہ انہوں نے ثابت کیا انڈ آف ڈیموکریسی انڈ آف ہسٹری کتاب لکھی تھی فوکو یامہ نے اس کے جواب میں یہ انڈ آف ہسٹری کتاب انہوں نے لکھی اور ایک کتاب افغانستان the genesis of last crusade آخری crusade کی جو بات تیار ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے اور شاید اس لیے ہو رہی ہے ہماری بہت سی باتوں سے یہودی ہم سے زیادہ واقف ہے حدیث میں اس علاقے کے بارے میں کہا گیا ہے یہ جو آخری زبانے میں جو حدیث کی کتابوں میں باب الملاہم ہیں اور جنگوں کا تذکرہ ہے الملحمت العظمہ اور الملحمت القبرہ اس ہی میں پھر ذکر آتا ہے کہ خوراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی کوئی ان کا روح موڑ نہیں سکے گا اور وہ جا کر سیدھی ایلیا میں جو حضور کے زبانے میں بیت المقدس کا نام تھا وہاں جا کر جنگے نصب ہو جائیں گے گویا کہ اس حدیث کی روح سے یہ معلوم تھا کہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا اور یہودیوں کا جو ہے قبضہ اس کو یہاں سے لوگ جائیں گے جو وہاں سے باغذار کرائیں گے اسی کو بنایا ہوں نے اور چونکہ ذرا سی ایک جھلک ابھی اسلامی نظام نہیں تھا نا ماہ سیاسی نظام بنا تھا طالبان کے تحت نا بھی معاشی نظام کوئی بنا تھا چند ایک اسلامی صدائیں نافذ کی تھی اور نوے پچانوے فیصد ایریا جو ہے افغانستان کا کرائم فری ہو گئے پوری دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے انہوں نے سوچا کہ یہ لپنی ایول انڈی بڈ ختم کرو انہیں یہ نظام اگر اور بھئے آپ کو نوڑ کرا دوں ہمارے ہاں کے سیکل اور دانشوروں میں بہت نمائی مقام حاصل علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جعوید اقبال کو وہ تاریبان کے زمانے میں کابل گئے آٹھ دس دن وہاں رہے واپس آئے تو اکوڑا خٹک کا جو مدرسہ ہے جام حتانیہ وہاں انہوں نے ایک تقریر کی اور اس میں یہ الفاظ کہے کہ جو کچھ حالات میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی یہ جعوید اقبال کے الفاظ ہے لہذا اب یہی تو وہ چیز ہے جو انہیں پسند نہیں ہے شیطان کا ایجنٹ شیطان کے سب سے بڑے آلہ اکار یہودی اور یہودیوں کے آلہ اکار عیسائی اس وقت وہاں پورا کا پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ ان کے آلہ اکار کی حیثیت رکھتی ہے یہ معاملہ بھی اب پاکستان کے سامنے آ چکا ہے اب اس کا حل کیا ہے آخری بات ایک لفظ